السلام علیکم میں شاکیل انوبر کمال حاضر ہوں آپ کے سامنے سٹاک مارکٹ کی اپ ڈیٹ لے کر گئی اس جولائی کے مہینے میں which is the start of the new fiscal year 2020 سٹاک مارکٹ مستقل 16-17 روز سے تیزی کے سپین میں ہم مستقل تیزی کے ہفتے دیکھ رہے ہیں سٹاک ایکچینج کے اندر اس مہینے کے آغاز سے اس fiscal year کے آغاز سے تقریباً سٹاک مارکٹ 3650 پوائنٹس بڑھ چکی ہے جو کہ تقریباً 11 فیصد کا اضافہ ہمیں سٹاک مارکٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں دیکھنے کو ملا پچھلے ہفتے تقریباً 1150 پوائنٹس مارکٹ میں اضافہ ہوا اور آج بھی مارکٹ 50 پوائنٹ اضافے کے ساتھ سٹاک مارکٹ KSE 100 انڈیکس 37700 پر بند ہوا آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ اس مہینے تیزی کی کیا وجوہات ہیں کیوں اسٹاک مارکٹ میں تیزی ہو رہی ہے کن خاص سیکٹرز میں زیادہ بائنگ کا رجحان ہے اور کیا یہ تیزی آگے سسٹین کر سکے گی مارکٹ مزید آگے جائے گی یا مارکٹ میں ہم کریکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور دیگر انویسٹرز یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک 6 فیصد شرح سود کر دے گا اس انٹیسپیشن میں لو انٹرسٹ سینریو میں سٹاک ایکسچینج کے اندر تیزی کا رجحان ہے دوسری اہم بات سیمنٹ سیکٹر کے شیئرز میں خاطرخواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس کی بنیادی وجہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے جو ریلیف پیکجز پرائیم میسٹر اور گورنمنٹ اف پاکستان کے طرف سے آئے ہیں جس کی وجہ سے کنسٹرکشن سیکٹر کے شیئرز جس کی وجہ سے سیمنٹ سیکٹر کے شیئرز میں ہم اضافہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے پرائیم میسٹر اف پاکستان نے دیامیر بھاشا ڈیم کے ترقیاتی کام کا جائزہ لیا اور اس کا افتتاہ کیا جو کہ ایک اور سیمنٹ سیکٹر کو بوسٹ دینے کے لیے مارکٹ نے اس کو بہت ویلکم کیا ہے اس بی پیک نے تمام کمرشل بینکس کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ 5% آف ایٹس پورٹ فولیو جو بینکوں کا اپنا پورٹ فولیو اس کا پانچ فیصد وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے مقتص کریں یہ ایک انکریجمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو ریل اسٹیٹ پروجیکٹس لے کر کے آ رہے ہیں جو کنسٹرکشن سیکٹر میں تعمیراتی کاموں میں انوالو ہیں اس سے ان کو بینک سے اچھی لیوریج حاصل ہوگی وہ بینک کو اپروچ کر سکتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ قرض لے اور اپنے کنسٹرکشن پروجیکٹ کو سپیڈی دیلیور کریں ساہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجوہات میں پرائیم سٹر صاحب نے بھی پہلے کہا اور گورنمنٹ آف پاکستان بارہاں اس بات کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ اس سے اسوشییٹڈ انڈسٹریز سیمنٹ انڈسٹری سٹیل انڈسٹری اور دیگر کئی انڈسٹریز جو تعمیراتی شعبے سے وابستہ ہے اس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی اس سے وابستہ ہے ان کو فائدہ ہو تاکہ ملک کی معیشت کا پہیا چل سکے دوسرا ایک ایسا سیکٹر جس نے مارکٹ کے اندر جس میں سپارک نظر آیا جس کے اندر ایکسائیٹمنٹ نظر آئی وہ ہے وائل ایکسپلوریشن سیکٹر آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے ایک خوشخبری سے اس قوم کو ملی کہ تل بلوک کے اندر تل بلوک کے اندر KPK میں ایک اچھے وائل اینڈ گیس کے ریزرورز ڈسکور ہوئے ہیں صاحب ہے اس سے وائل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر وائل ایکسپلوریشن سیکٹر کے اندر تیزی ہمیں دیکھنے بھی نظر آئے لو انٹرس ریٹ سینریو میں آپ کو بتا چکا ہوں سیمنٹ سیکٹر کے اندر کنسٹرکشن اکٹیویٹی کی وجہ سے کنسٹرکشن سیکٹر کی وجہ سے سیمنٹ سیکٹر کے شیئرز میں اضافہ اس کے ارابہ وائل اینڈ ایکسپلوریشن سیکٹر کے اندر اضافہ ہو رہا ہے بینکنگ سیکٹر میں بھی آپ نے ہم نے شیئرز کی ٹیم تو میں ایک مناسب اضافہ دیکھنے میں آیا اس ساڑھے تین ہزار پونے چار ہزار پوائنٹس کی جو ہم نے تیزی دیکھی ہے اس پورے پندرہ سولہ دن میں یہ بڑی سگنیفیکنٹ چال ہے مارکٹ کی انویسٹرز کانفیڈنس شو کر رہا ہے والیوم جو بتا رہے ہیں وہ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کے اندر انویسٹر اوپر لیول کے اوپر بھی بائنگ کر رہا ہے دس از دیکھا کانفیڈنس جو ہم نے دیکھا ہے لیکن فارنرز نے مال بیچا ہے پچھلے ہفتے تقریباً ساڑھے ستہائیس ملین ڈالر کا میجر آؤٹ فلو دیکھنے میں آیا which is a hefty amount تو جب فارنر مال بیچ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ بھی کر رہا ہوگا میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے ہفتے ہمیں کچھ پروفٹ ٹیکنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ جو فارنر کی طرف سے جو آؤٹ فلو نظر آ رہا ہے سیلنگ نظر آ رہی ہے مارکٹ کے اندر اتنے سٹرانگلی اس کو جو ہے لوکل پارٹسپنٹس نے ایبزاپ کر لی ان کی تیزی کا مارکٹ نے اثر ابھی تک نہیں لیا ہے لیکن یہ رول آور ویک ہے this week is the rollover week جو جولائی کے سودے اگست میں ٹرانسفر ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ فیوچرز کی ٹریڈنگ کے لیے سودے نیکسٹ منت کے لیے رول آور ہوں گے اور بدلے کی پوزیشنیں بھی رول آور ہونی ہیں تو مارکٹ میں تھوڑا بہت کریکشن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اور مارکٹ میں اس لیول کے اوپر آج مارکٹ تقریبا 38000 پوائنٹ تک ٹچ کر گئی تھی لیکن کلوزنگ 50 پوائنٹ پلس پہ ہوئی ہے اور 37770 پہ سٹاک ایکسچینج کا بینچ مارک کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس بند ہوا ہے let's hope and wish کہ مارکٹ اسٹیبل رہے اور میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز اور مہیشت کے معاملات مارکٹ کو سپورٹ کریں اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی مارکٹ کے اگلے بہیوئر کے بارے میں نیکسٹ راؤنڈ آف مارکٹ کیا لے کے جاتا ہے آیا یہ سٹیبلٹی یہ تیزی برقرار رہتی ہے یا مارکٹ میں تھوڑا مندی کا پریشر آ سکتا ہے اس بات کے لیے stay tuned with red box مارکٹ